بارہ ربیل اول یہ بے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یوم پیدائش نہیں ہے کون کیا ہے اس پر تو بات کی جا سکتی ہے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے جن لوگوں نے پہلے نہ سنا ہو ان کے لیے میں دوبارہ اس بات کو دورا رہا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صاحب نے نہیں فرمایا یا صحابہ سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ بارہ کو پیدا ہوئے تھے اور یہ تیہ ہے کہ بارہ تاریخ وفات کی ہے یہ تیہ ہے پیدائش کی نہیں ہے یہ بھی تیہ ہے وہ تختی کا سوال نہیں ہے برادران اکرام دو دن بعد بارہ ربیل اول ہے تیاری اس کی شروع ہو گئی بہت پہلے سے چاروں طرف لائٹننگ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سلکوں پہ بہت دن پہلے سے ایک ہفتہ پہلے سے سڑکیں سجنا شروع ہو گئی ایک ہفتہ پہلے سے رسول اللہ صاحب کے تشریف لے جانے کے کہ وقت ایک ہفتہ پہلے سے مدینے میں کیا ہوا تھا بارہ ربیل اول یہ بہت آپ کو بتا چکا ہوں کہ یوم پیدائش نہیں ہے کون کیا ہے اس پر تو بات کی جا سکتی ہے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ جن لوگوں نے پہلے نہ سنا ہو ان کے لیے میں دوبارہ اس بات کو دورا رہا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صاحب نے نہیں فرمایا یا صحابہ سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ بارہ کو پیدا ہوئے تھے یہ ملتا ہے کہ پیر کو پیدا ہوئے تھے اور ہم جب اس سال میں واپس کلکولیٹ کرتے تو بارہ تاریخ کو پیر نہیں پڑتا آج کل تو سوفٹ ویئر ہے کلکولیٹ کرنا بڑا آسان ہے آپ لوگ کر کے دیکھ لئے تو پیر نہیں پڑتا تو بارہ نہیں ہے کیا ہے یہ ایک الگ بات ہوئی لیکن بارہ نہیں ایک بات تیہ ہو گئی اور یہ تیہ ہے کہ بارہ تاریخ وفات کی ہے یہ تیہ ہے بیدائش کی نہیں ہے یہ بھی تیہ ہے ہوتختی کا سوال نہیں ہے بارہ تاریخ وفات کی ہے یہ تیہ ہے صحابہ نے کیا کیا تھا طبیعت میں چار پانچ دن پہلے پیر کے دن انتقال ہوا بارہ ربیل اول تھی پیر کا دن تھا میں پانچ دن پہلے کی بات بخار تو آرہا تھا ایک ہفتے سے تیز بخار اسے ایک ہفتے جو ایک ہفتہ گزرا اس کا ذکر میں نہیں کر رہا بودھ کا دن تھا اسے ایک ہفتے پہلے سے تیز بخار تھا بڑی شدید تکلیف تھی اتنا تیز بخار تھا کہ گشی آ رہی تھی بار بار بے ہوشی ہو جاتی تھی گشی ہو جاتی تھی بے ہوشی ہو گئی پھر ہوش آیا اور سر میں بڑا شدید درد تھا یہ پانچ دن پہلے کی بات ہے خوشی تاریخی واقعے پہ بنا رہے ہیں نا تو پانچ دوز پہلے کیا ہوا تھا ان کے سر میں درد و غشی آنے اور بخار کے لئے لائٹنگ کیجئے شروع کیجئے آپ ادھر آپ یہ کرتے جائیے اور ادھر میں یہ بتاتا جاؤں کہ وہاں کیا ہوا تھا اور صحابہ نے کیا کیا تھا پھر بڑی سخت تکلیف بڑی سخت بیچینی تھی زہر کا وقت ہوا تو چونکہ بیچ میں غشی بھی آئی تھی غشی آنے کے بعد اگر بے ہوشی آ جائے تو غسل ضروری ہوتا ہے غسل کے بدلے تیموم بھی کر سکتے ہیں طبیعت خراب ہوتا ہے ہمیں اسے کوئی بھی ہو تو پوری اجازت ہے تیموم کا ہے بلکہ کرنا چاہیے بخار بھی بہت تیز تھا بخار کو بھی کم کرنا تھا شدت کا پانی ڈالا جاتا ہے جب بہت تیز ہو جاتا ہے تو دوائیں کام نہیں آتی تو فرمایا کوئے سے پانی لاکر میرے اوپر ڈالو تو بہت سی بالتیاں اوپر تب میں بیٹھ کر لگن میں بیٹھ کر بہت سی بالتیاں اپنے اوپر ٹھنڈے پانی کی ڈالوائیں اس حالت میں اور جلدی سے پھر اس کے بعد زہر کی نماز کو تشریف لے گئے سر پر پٹی باندھی اس لئے درد تھا بہت بغیر پٹی کے درد کم نہیں ہو رہا تھا سر پر کس کے ایک پٹی باندھی اور نماز کے لئے تشریف لے گئے زہر کی پہلے جا کر بیٹھ گئے ممبر پر اور ممبر پر جا کر بیٹھ کر کہا کہ تم میں سے اپنی پیٹھ پر سے کرتا اٹھایا فرمایا میں نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور کسی کو مارا ہو دوپر تو کبھی مارنے کا سوال نہیں میں نے پیچھے سے پیٹھ پر بھی مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے اگر میں نے کبھی زندگی میں کسی کی بے آوروئی کی ہو کسی کو بے عزت کیا ہو تو اس وقت میں موجود ہوں میری طرف سے اجازت ہے جب نبی کہہ رہا ہے جو کوئی درمیان میں دخل نہیں دے گا اب کوئی روکے گا نہیں کری اور انہوں نے کہا کہ کسی کی اگر میں نے بے آوروئی کی ہو کسی کو بے عزت کیا ہو تو اس وقت مجھ سے بدلہ لے لے اسی وقت یہاں ہی پر میں اپنی آورو کے ساتھ میں عزت کے ساتھ یہاں موجود ہوں مجھ سے اسی وقت بدلہ لے لے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے آرام ان کو جتنا دل چاہے لے لے اور چاہے تو اسے لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس بندے نے اسے قبول کیا جو اللہ کے پاس ہے حضرت عبقر پھوٹ پھوٹ کر فوراں رونے لگے اور کہا کہ اور لوگ نہیں سمجھے حضرت عبقر نے کہا میرے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان بعض لوگوں کو تعجب بھی ہوا کہ کچھ بڑے ہو گئے ہیں کیا بات ہے ان کی بھی عمر کافی ہو گئی ہے حضرت عبقر تو ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے دنیا کی نعمتوں کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے اسے زیادہ پسند کیا تعلیم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان آپ رو رہے ہیں چند دن بعد انداز ہوا کہ سب سے پہلے اس جملے کا مطلب انہوں نے سمجھا تھا پھر اس دن اثر کی بھی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی مغرب کی نماز بھی پڑھانے کے لئے تشریف لائے اس کے بعد پھر رکاوٹ ہو گئی تبیت اور گر گئی پھر عشاء کے وقت پھر غشی بے ہوشی کا دورہ تھا بے ہوشی تھی غشی تھی دورہ نہیں کہنا چیزے غشی آ گئی تھی اس سے جیسی ہوش آیا پوچھا کیا عشاء کے نماز پڑھلی گئی خجرہ تھا مسجد نبی سے ملاو اور سامنے کی طرف تھا کہ پردہ ہٹے تو جو لوگ ادھر رخ کیے ہیں ان کو نظر آئے تو دریاز پر میں ہے کہ نماز ہو گئی بتایا گیا کہ نہیں لوگ آپ کے انتظار میں نماز نہیں ہوئی کہا پانی لاؤ ابھی تیموم نہیں کیا پھر اس میں ٹب میں بیٹھ کے غسل کیا اس لئے کچھ بخار کم ہو جائے اور اس میں بیٹھ سر پر سے پانی غسل کیا اٹھنے لگے کہ مجھے لے چلو مسجد پھر چکر آ گیا پھر چکر آنے کے بعد پھر غشی تاری ہو گئی پھر جیسی ہوش آیا تو پھر پوچھا کیا نماز پڑھ لی لوگوں نے کہا گیا کہ نہیں ابھی نہیں انتظار میں ہیں آپ کے کہا پانی لے کے اور پھر غسل کیا وہی ٹب میں تھندے پانی سے پھر ذرا سے کھڑے ہونے کی کوشش کی پھر چکر آ گیا تین بار ہوا ایسا تیسری دفعہ پھر غسل کیا اور پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پھر چکر آنے لگا بھی غشی نہیں آئی تھی تو اس کے بعد اشارے سے کہا کہ پردہ ہٹا کر لوگوں نے دیکھا اشارے سے اب دہتر بگر کہا تم نماز پڑھا دو تو یہ عشاء کے وقت کا ذکر ہے مغرب تک بھت کے دن جو پانچ دن پہلے کا ہے بہت تکلیف میں تھنڈا پانی جسم پر ڈال کر غشی سے اٹھ کر تک پٹی باند کر اب وہ بھی ختم ہو گیا تین بار کی کوشش کے بعد پھر اشارہ کیا اس کے بعد حضرت بگر نماز پڑھاتے رہے میں درمیان کے دو دن کی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں ایسی تکلیف ایسی شدہ تو یہی راہ حضرت بگر نماز پڑھاتے رہے لگاتا رہا اتوار کے دن انتقال سے ایک دن پہلے کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا درہا سا اب یہ زہر کا وقت ہونے والا تھا تو زہر کا وقت ہونے والا تھا پردہ ہٹایا لوگوں نے دیکھا جو ہر ایک کی نظریں ہر وقت لگی رہتی تھی سب پہ چین تھے ایک مدینے میں بالکل سناٹا تھا ہر ایک اپنے گھر میں ایسا تھا کہ جیسے گھر میں کسی کے موت ہو گئی یہ کوئی لائٹنگ نہیں کر رہا تھا کہ بارہ ربیل آگے ابھی کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تشریف لے جائیں گے دنیا سے لیکن وہ بارہ ربیل آگے تو آ رہی تھی نا تین دن بعد تو اس کے لئے گھر سجنا شروع ہو جاتے گھروں میں تو ماتم تھا لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی لوگ ایک دوسرے سے مسکرانہ بھول گئے تھے پھر پردہ ہٹایا تو لوگوں کے نظر پڑی ذرا سی ایک خوشی کی سی لہر آئی کہ آج پردہ ہٹایا ہے شاید تشریف لائیں گے نماز کے کوشش کی اٹھنے کی اور پھر اس کے بعد سہارے سے گئے حضر اوبر کھڑے گئے تھے عوام کی جگہ جلدی سے پیچھے اٹھ گئے پھر اس اشارے سے کہا کہ نہیں یہی پر رہو ان کے برابر بیٹھ گئے حضر اوبر کے برابر بیٹھ گئے یہ اتنی تکلیف میں اور اتنے بخار میں یہ پہلی نماز تھی جو بیٹھ کر پڑھا ہی رسول اللہ صاحب حضر اوبر کے برابر میں کھڑے رہے وہ تقبیریں کہتے تھے کہ پیچھے تک آواز چلی جائے امام کی مسلحے پہ وہ برابر رہے اور وہ تقبیریں کہتے تھے نماز بیٹھ کر رسول اللہ صاحب نے پڑھائی اتنی بار بار بے ہوشی کے حال اس میں غسل کرتے تھے بار بار اس کے بعد جانے کی کوشش کرتے تھے پھر نمازیں کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھائیں ساری کھڑے ہو کر پڑھائیں یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھائی جو کئی دن کے بعد اتوار کے دن اس کے بعد یہ آخری نماز تھی جس کے لئے مسجد نبی میں تشریف لائے تھے پیر کے دن پھر تبیت اور زیادہ بہت زیادہ بگڑ گئی حضرت فاطمہ رونے لگی لیکن تکلیف بھی تھی ساتھ حضرت فاطمہ رونے لگی ایک چیز آواز میں اس پر نہیں تھا خدا نخواستہ کسی ابھی میت نہیں تھی کوئی لیکن کسی کی تکلیف اور بیچینی کو دیکھ کے جو برداشت نہیں ہوتی ہے وہ وہ بیچینی تھی جو برداشت نہیں ہے کہا کہ ہائے میرے ابباجان کی تکلیف یہ ربان سے نکلا اور آنسو بیٹھتے رہے میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں کس کس سے کیا کیا بلا کر کہا حضرت حسن و حسین کو بلایا پیشانیاں چومی لوگوں کو ان کے لئے ان کے حق میں ان کے ساتھ میں خیر کرنے کی تعقید فرمائی یہ وہ ہیں ان کے ہمارے یہاں ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کو کھڑا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر کے حصے کے اندر بلایا تو ان کی وشانیاں چومی تھی اور صرف یہ اتنی نہیں کیا تھا یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں تم سب کا اچھا سلوک ہو اور پھر حضرت حضرت دوریمان من ابو بکر وہ درہ سا ملنے کے لئے تشریف لائے ان کے پاس ایک مسواک تھی نظر مسواک پر جمعی تو بول نہیں پا رہے تھے آواز نہیں نکل رہی تھی تو پھر ہلکے ہلکے نکل رہی تھی تو پھر مسواک انہوں نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں اب یہ آخر وقت ہے بالکل صفائی سترائی کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں پوری ماؤت ہائیجین کے ساتھ میں فکر جن چیزوں کی تو کہا ہاں سخت تھی داتوں سے دبا نہیں سکے حضرت عائشہ نے اس کو نرم کر کے دیا بسواک کی اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ عربی کے اندر ہے کہ مان نبیین وصدقین وشہدہ وصالحین آنمت آلیہم اب میرا ان لوگوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جن پر اللہ آپ نے انام فرمایا نبیوں میں سے صدقین میں سے اور شہدہ میں سے اور نیک لوگوں میں سے اب ان کی میت میں جا رہا ہوں کہا اللہم رفیق العالی ایک درمیان میں آخر وقت میں جو دبان سے نکلا الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم تین بار فرمایا نماز 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 صلاة اور جن پر تمہارا کنٹرول ہے جن لوگوں پر ان کا خیال اس کے بعد پھر یہ الفاظ ہے اللہم رفیق العالی اے اللہ سب سے اوچھے سب سے بڑے ساتھی تو آپ ہی ہیں اور دنیا سے تشریف لے گئے میں کچھ رد عمل بتا رہا ہوں یہ چاشت کی نماز کے وقت تھا چاشت کے آخری وقت زہر سے کافی پہلے پیر کے دن بارہ لبیوبل پھر حضرت فاطمہ پھر بھی لگ پڑی تو آواز کے ساتھ میں نہیں لیکن یہ کہا حضرت عائشہ نے آسووں کے ساتھ میں بھرائی ہوئی آواز میں کہ آپ نے اللہ کے اے اباجان اللہ نے آپ کو بلایا تو آپ نے لبیک کہا اے اباجان آپ تو جنت الفردوس پہنچ گئے اور اے اباجان ہم آپ کی موت کی جبریل کو خبر دیتے ہیں اس آخری جملے کا مطلب سمجھئے مطلب یہ یہاں سے خبر کیا جائے گی ہے جبریل تاکہ اے اباجان ہاں جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں یہ انہوں نے آسو بہتے ہوئے کہا بھرائی ہوئے آواز میں مصد یہ کہ یہ افسوس اس بات کا ہے کہ اب جبریل وہی لے کر نہیں آئیں گے وہی ختم ابھی تک جب تک یہ تھا آخری وہی تو کچھ دنوں پہلے نازل ہوئی تھی لیکن جب تک ہیں دنیا میں تو وہی کی امید تھی اب وہی کا سلسلہ ختم ہوگی اب جبریل وہی لے کر نہیں آئیں گے مدینے میں صفے ماتم بچ گئی پورے مدینے میں ایسا تھا کہ ہر گھر میں کے کے اندر جیسے کوئی بچائی نہیں ہو سب کی میت ہو گئی ہو ماحول یہ تھا خوشی منانے کا ماحول نہیں تھا یہاں تو اگر ہم موت کی بھی بات کریں اگر بذرگوں کی تو کہتے ہیں موت بذرگوں کی موت پر خوشی منانا چاہیے یہ اور سی سی کے تو ہوتے ہیں وہ یومِ ولادت کے نہیں ہوتے یومِ وفات کے ہوتے ہیں اس کی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وزال کے وقت آپ کی وفات کے وقت صحابہ نے کیا قائم کی تھی خوشیاں منائی تھی کہ اب تو اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ کے پاس تو جانا ہی تھا لیکن ہمارے درمیان سے ہماری جو وحی کا سلسلہ تھا وہ روگا ہر وقت جو ان سے تعلق محبت کا سلسلہ تھا وہ دیانس ماتم ہی ماتم تھا آوازیں چیخیں تو نہیں بلند ہو رہی تھے لیکن ہر گھر میں جیسے ایک کیا سب بھی بہت سے بیتے ہو گئی ہوں حضرت عمر کا دماغ موف ہو گیا ایسے جسے کوئی مغائب دماغ ہو جاتا ہے جسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے تلوار نکالی انہوں نے چار لہراتے رہے کہہ لیں جس نے بھی کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا یا ان کو موت آگئی میں گردن اڑا دوں گا جیسے موسیٰ کوئی طور پر گئے تھے چالیس دن بعد آئے تھے یہ بھی آئیں گے یہ بھی واپس آئیں گے خدا کی قسم گردن اڑا دوں گا جس نے بھی یہ کہا کچھ لوگوں نے دقل دینے ہی کوشش کی وہ تلوار ہلا رہے تھے در کے ہٹ گئے پیچھے حضرت عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی اس وقت قابو میں نہیں تھے اپنے حضرت عمر نے الگ کھڑے ہو کے لوگوں میں تقریر شروع کی کہا کہ لوگوں جو کوئی یہ سمجھتا ہے جو کوئی محمد کا بندہ تھا تو وہ یہ سن لے کہ فقد مات وہ موت آ چکی انہیں یہ بخاری کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا حضرت عمر بکر نے بولا کہا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ جو کوئی یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بندگی کرتا ہو وہ سن لے کہ ان کو موت آ چکی اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ ایسا حی قیوم ہے کہ جس کو کبھی درمیان میں موت نہیں آئے گی بہت کوئی برا لفظ نہیں ہے ہاں موت نہیں آنا اللہ کی صفت موت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلے کو کہتے ہیں موت خاتمہ نہیں کہتے موت ایک لائف سے دوسری لائف میں ٹرانسفر وہ اچھے لوگوں کے لئے تو بہت عظیم ہے لیکن اللہ کا کسی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر نہیں ہوتا وہاں موت کا دروازہ نہیں ہے تو ایسا ہی تو ذات صرف اللہ کی ہے حضرت بکر نے کہا کہ تو سننے وہ کے جن کی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہے حی اللہ یا موت جیسے موت نہیں آئے گی ایسا زندگی ان کو تو آ چکی پھر قرآن کی آیت پڑھی اس کے بعد حضرت بکر نے وما محمد اللہ رسول محمد تو اللہ کے رسول ہی تو تھے قد خلط من قبل رسول اور بھی رسول گزرے پہلے اگر انہیں موت آ جائے کوئی ختل کر دے تو کیا اپنی پیٹ پھر جاؤ گے حضرت عمرہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑھی قرآن کے الفاظ کی تو ان کا ایسا ہوا جیسے ہوش آ گیا اور پاؤں میں سکت نہیں تھی زمین پر گر پڑے کھڑے نہیں ہو پائے کئی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ایسا ہوا کہ پاؤں نظر نہیں لگے زمین پر گر گئے ایسا محسوس ہوا اب صحابہ نے بات میں کہا کہ جیسے یہ آیت پہلی بار سن رہے ہوں اور حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ہماری زندگی کا اور ساری بستی کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ تھا جس دن ہمارے درمیان میں رسول اللہ صاحب تشریف لائے تھے مدینے میں وہ ہماری زندگی کا اور ہماری بستی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا اور آج ہم سب لوگوں کے لیے ہمارے لیے اس سے زیادہ آج سے زیادہ ہماری دندگی کی اندر افسوس کا دن کوئی دوسرا نہیں آیا یہ وہ دن تھا یہ حضرت آنس نے کہا حضرت عمر کی یہ حالت اور آپ جائیے اپنے اپنے گھروں کو سجائیے یہ پانچ دن سے یہ حالات چل رہے ہیں اگر اسی کی یاد میں کرتے ہیں کس کی یاد میں کرتے ہیں اگر جانے کی یاد میں بھی کرتے ہیں تو جانے کے کچھ اس دن کو یادگار بناتے ہیں اگر اس دن کو بھی اور اس کی ایک اہمیت تو پھر اہمیت یہ ہوگی کہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی پیروی کریں یہ اسے یومِ رحمت کے طور پر منائیں ہم نے سنا کہا گیا کہ یہ یومِ عیدِ اکبر ہے سب سے زیادہ خوشی کا دن تو مثالیں تو لائیے نا کہ کیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کریں کہ اس دن سے زیادہ کہدیں ہمارے لئے لفظ منحوس ہے کہ اس دن سے زیادہ منحوس ہمارے لئے کوئی دن نہیں تھا اخبار ہوئے پڑا ہم نے یومِ عیدِ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے صرف دو عیدے ہیں شیعہ حضرات اس حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہماری ایک تیسری عید بھی ہے یومِ غدیرِ خم جو سنی جنے جن کتابوں کو مستند کہتے ہیں ان کتابوں کو مستند نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہماری ایک تیسری عید بھی ہے یومِ غدیرِ خم عیدِ الفطر عیدِ غدیرِ خم اور سنیوں میں سے پھر وہ پیدا ہو گئے جو اس حدیث کو نہ مانیں تو نہیں مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے دو کہ یہ دو عیدے ہمارے لئے ہم تو تیسری مانیں گے اور اس دن کو مانیں گے جس دن یہ صحابہ کے لئے جو دن صحابہ کے لئے منوستہ اس دن کو مانیں گے عیدے اکبر عیدے اکبر ان دونوں سے بڑی جس دن آپ بے پناہ تکلیف کے اندر غشق اس کے عالم میں دنیا سے تشریف لے گئے اور لوگوں کے دماغ کو لٹ گئے غم سے اور صدمے سے صحابہ کے حضرت عمر کے پھر دس دس صحابہ آنے کے بعد منگل کا دن پورا نماز جنازہ میں گزرا کسی نے پڑھائی نہیں کوئی امام نہیں تھا خجرے میں آتے تھے جگہ کم تھے دس دس کا گروہ آتا تھا اب نماز پڑھتے تھے جنازے کی اور چلے جاتے تھے پھر آتا تھا اگلا گروہ پھر چلے جاتا تھا کوئی امام نہیں ایسے سارا دن گزرا منگل کا منگل اور بدھ کی درمیان ہی راپ میں حضرت عائشہ کہتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا لگاتار کہ جب پھاؤڑوں کی آواز دیائیں منگل اور بدھ کے درمیان میں تب ہمیں ہی ہوا کہ اب مٹی کے سپر کر دیا گیا آپ کو یہ پچھلے دنوں سے جو کچھ چلا آ رہا تھا ہمارے لئے اگر کوئی پچھلی پرانی یاد ہے تو ہم کہیں کہ نہیں ایسے مانا نہیں کرنا چاہیے چھوڑیے نہیں ماننی چاہیے نہیں ماننا چاہیے حضرت حسین کے یوم شہادت پر لیکن اگر یوم شہادت کو یاد دلائے تو غم تو ہونا ہی چاہیے یہ ماتم کرنا منا یا اپنے چھوڑیاں مارنا جو منا لیکن جس تکلیف سے وہ گزرے اگر اس تکلیف کا بیان ہو یا وہ تاریخ آئے تو اس تاریخ کے اندر وہ لوگ جو زیادتی کر جاتے ہیں ان کی بات الگ اگر زیادتی نہیں کرے تو دکھ تو ہونے چاہیے خوشیاں تو نہیں منائیں گے یہاں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں کم سے کم ایسے سوچیں اور پھر کچھ تعمیری کام کریں ایک تاریخ چھوڑ گئے جانے کے بعد رسول اللہ صاحب اپنے رسول بنا گئے اپنے بھیجے ہوئے اپنے نمائن دے گئے تم اب لوگوں میں رسول کے رسول ہو رسول وہ جو بھیجا ہوا ہے اللہ کے رسول وہ اللہ کے رسول تھے اب ذمہ داری دے گئے کہ میں نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تم اس سے دوسروں کو بتا دینا یہ ذمہ داری دے گئے یہ آخری خدبے میں فرمایا تھا اس کے بعد کوئی بڑی تقرید اجتماعی کوئی نہیں کی اس کے بعد اس میں کہا تھا کہ بلے وہ انی ولو آیا میرے پاس تھی اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے آگے ٹرانسفر کر دینا دوسروں کو پہنچا دینا تو اب یہ ذمہ داری دے گئے اللہ نے بھیجا تھا اس لئے قرآن میں یہ رسول کی آمد اس وجہ سے مقصد اس لئے کہ جتنے بھی باطل نظام ہیں فالس ریلیجنز ہیں ان سب کے اوپر اس دین کو غالب کر دے اسے انہوں نے ایک سیمپل دے دیا نمونہ دے دیا کہ یہ ہو جائے گا غالب ایک حصے میں کر کے دکھایا بات ساری دنیا کے لئے تھی قیامت تک کے لئے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسما نے تو تشریف لے گئے رسالت باقی نبوت باقی اور ان کے نمائندے باقی کام ان نمائندوں کو کرنا ہے کون ہے جو سفیر بنیں گے ان کے کون ہے جو ان کے نمائندے بنیں گے تو ان کی رحمت کا پیغام لے کر جائیے اس دن کو کم سے کم یوم رحمت کے دنیا والوں کے ساتھ بھلائی کے بھلائی کے نام کے ساتھ میں لوگ پہچانے اسے یہ تو دنیا کرتی خوشیاں مناتی ہیں لیکن خوشیاں کم از کم اس دن تو مناتے ہیں جس دن ان کے کسی گروہ کا یوم پیدائش ہوتا ہے یوم وفات پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح فہمتہ فرمائے اور واقعی ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق ادا فرمائے ان کے تحریک اور ان کے مشن اور جو کچھ ان کا مقصد تھا اس کو ہمارے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں سے اسے کامیاب کریں آپ کو سب کو ذریعہ بنائیں آپ کو سب 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 کو